بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عمران خان کی جان کو کترہ خطرہ ہے حالیہ آپ نے سنا جب انہوں نے کہا کہ میری جان کو شدید خطرہ ہے ان کی جان کو اتنا خطرہ ہے اتنا خطرہ ہے کہ اب حارون رشید کو مجبوراً یہ خبر بریک کرنا پڑی ہے کہ خبر پختون خواہ کے اندر ایک قاتل پکڑا گیا ہے جو عمران خان کو مارنے کے لیے آیا تھا اس کا نام نہیں لیا جا رہا کیونکہ اس کو پکڑا جا سکتا تو اس کی تفتیش کی جا رہی ہے اور عمران خان کو زہر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پوری کوشش ہے اور جب عمران خان سے پوچھا گیا تو ان کا جواب کیا تھا اس کے ساتھ حارون رشید نے بڑا ہم انکشاف کیا ہے اور وہ انکشاف بہت بڑا ہے دیکھیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کلیر کیا تھا کہ آرمی چیف جنرل باجوہ ریٹائر ہو جائیں گے اب اس کے بعد ملک میں چیمہ گوئیاں تھی حارون رشید نے اب انکشاف کیا ہے کہ وہ نومبر میں ریٹائر ہو رہے ہیں اور ان کی ریٹائرمنٹ کے سسلے میں جو خاص طور پر یو اے ای میں آپ دیکھئے کہ ان کو ایوارڈ دیا گیا ان کو تمغا دیا گیا اسی طرح برطانیہ کے اندر بھی ان کو یہ دیا گیا پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں تو سودی عرب میں بھی ان کو کافی ان کی پذیر آئی ہوئی محمد بن سلمان نے ان کو ایک میڈل دیا تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں اس لیے ہے کہ ان کا فیر ویل ہے اور وہ جا رہے ہیں تو انہوں نے ان ممالک کو بتا دیا ہے یعنی ان کی نظر میں کہ جی وہ جا رہے ہیں اور یہ جانے کا ٹائم ہوتا ہے آپ یہ تمام کی تمام گفتگو سنیں اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کہ اصل میں فضل الرحمن نے جو دھمکی دی تھی کہ ہم آپ کے نیچے زمین اتنی گرم کریں گے تو کیا خیبر پختون خواہ کے اندر جو عمران خان کا کوئی قاتل یا جو حالات خراب ہے اس کے ساتھ کوئی لنک ہے پہلے ذرا آپ حرون رشید کو سنیے پھر آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ معاملات اب عمران خان کے حوالے سے بند کمروں میں فیصلہ یہ ہوا ہے کہ یہ بندہ ہمارے ہاتھ سے نکلا ہوا ہے اور کئی جگہ یہ بات کہی گئی ہے کہ ہم نے اس کا حال شہباز گل سے برا کرنے کیا معاملات ہے ذرا سنیے گا لیکن یہ آپ کو بتاؤں کہ عمران خان سے بات چیت بھی ہو رہی ہے میں جس وقت پہنچا ان کے پاس تھوڑا سمیں لیٹ ہو گیا تو وہاں پہلے ہی سے ایک نمائندہ موجود تھا جو بات کرنا چاہتے ہیں ان کا اور ایک آدھ نہیں کئی چینل سے بات ہو رہی ہے اور وہ بات کرنا کے لئے تیار ہیں وہ کوئی قطعا غصے میں نہیں ہیں وہ تقریروں سے ایسا لگتا ہے اس قدر کمفرٹیبل میں نے انہیں کبھی دیکھا ہی نہیں ہے پچھلے دیکھئے نائنٹی سکھ سے میری ان کے ملاقات ہوتی رہی ہے بیچ میں جب وہ حکومت میں آئے تو اس میں کچھ سبق پر آ چونکہ حکمران کا ایک اور ماحول ہوتا ہے ایک اور نفسیات ہوتی ہے تو میں اس وقت ملنا چاہتا نہیں تھا یہ نہیں کہ میں مل نہیں سکتا تھا بعض لوگ یہ تأثیر رہتے ہیں کہ مجھے وہ ملنا نہیں چاہتا مجھے بار بار انہوں نے کہا ملنے کے لئے تو میں ہوایڈی کر جاتا تھا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے میں نے اتنا کمفرٹیبل انہیں کبھی دیکھا ہی نہیں ہے وہ بالکل کمفرٹیبل ہیں انہیں پورا یقین ہے الیکشن ہوں گے انہیں اس کا بھی یقین ہے کہ الیکشن میں وہ جیت جائیں گے دیکھئے ایک اور خبر آپ کو دوں مختلف ہر سطح پر سازشیں ہو رہی ہیں دشمن و ممالک بھی کر رہے ہیں اور بہت سے انٹریسٹڈ گروپس بھی کر رہے ہیں جن کا مستقبل خطرے میں ہے ایک قاتل پکڑ لیا گیا ہے جو قتل کرنے کی نیت سے آیا تھا اس وقت وہ پختون خواہ میں پولیس کی تہویل میں ہے نام بھی مجھے معلوم ہے ابھی نہیں بتا رہا میں اور مجھے یہ بھی معلوم ہے وہ کہاں پہ ہے اور زہر دینے کے منصوبہ بھی لوگ بناتے رہے ہیں اس کی تفصیل بھی انہیں معلوم ہے چار آپ کو پتا ہے وہ جو منی لانڈرنگ کیس ہے شریف خاندان کا اس میں چار گواہ جو ہیں وہ جان سے گئے ہیں اور ایسے واقعات بھی ہو رہے ہیں ملک میں اس قسم کے ظاہر آ گئے ہیں جو کھانے میں دیے جا سکتے ہیں وہ بھی بھی کانشس لیکن وہ بالکل ریلیکس ہیں انہوں نے کوئی دس دبا مجھ سے کہا دس اگر نہیں تو میں گن تو نہیں رہا تو ظاہر ہے چھ سات دبا کہا کہ موت تو جب آنی ہے تب آنی ہے اس کی کیا فکر ہے وہ تو یہ ایک لمحہ پہلے آ سکتی ہے نہ بعد میں آ سکتی ہے تو میں اس میں پڑھنے کے لئے تیار نہیں ہوں جب میں سیاست میں آیا تھا اسی وقت میں نے تیہ کر لیا تھا کہ زندگی خطرے میں پڑھ سکتی ہے اور وہ مطلب یہ ہے کہ کافی سنجیدہ اور ایکسپرٹ لوگوں کا تابن انہیں سلسلے میں حاصل ہے نگرانی کی جا رہی ہے ٹیلی فون باہر رکھ لیے جاتے ہیں اور سیکورٹی جو ہے وہ اندر ملاقات کے کمرے تک ہر قدم پہ سیکورٹی موجود ہے ایسی کوئی کوشش عبال تو میرا خیال ہے کہ انہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ اس سے پتا ہے ہر چیز کا تو اب تو ایسی کوئی کوشش ہوگی نہیں ہوگی تو کامیاب نہیں ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ خبر یہ ہے جو وہاں جاتے ہوئے مجھے ملی اور واپسی پہ بھی کنفرم ہوئی کہ توسی کا کوئی معاملہ نہیں ہے چیف اپ آرمین سٹاپ کا وہ یہ ازازات جو لے رہے ہیں وہ انہیں دیے جا رہے ہیں یعنی برطانیہ میں اور متحدہ عرب امارات میں اور سعودی عرب میں تو یہ بیل فیر کے دراصل سارا بندوں پر سورا ہے اور نواز تیسری خبر یہ ہے وہ شہباز گل کا مسئلہ اتنا سیریس ہو گیا کہ اس سے گفتگی شروع کرنی پڑی کہ نواز شریف صاحب نہیں آ رہے وہ ناراض ہیں سخت اور دوسرا وہ کاربار کے بارے میں سوچ رہے ہیں انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ قطر کو مراد دی جائیں اور وہ پہنچ رہے ہیں قطر قطر کو مراد دی جائیں انہیں یہاں زیادہ ان کی فلائٹس کی اجازت دی جائیں انہیں کو بہت سے زری زمین دے دی جائیں جہاں وہ اپنے لئے خوراک کا تو آپ کو پتا ہے عرب ملکوں کا تقریباً سبھی کا یہ معاملہ ہے مصر بغیرہ کے سوا کہ وہ خراب مصر بھی ویسے گندم درامت کرتا ہے تیسرا بڑا درامت گنندہ یوکرین سے ہے وہ کہ وہ اپنا یہاں سے وہ فصلیں اگا سکیں پھال اور سبزیاں اگا سکیں قطر کی عبادی تو بہت بڑی نہیں ہے شاید انہیں بہت بسی زمین نہیں چاہی ہوگی لیکن ممکن ہے پچاس ساٹھ ہزار اکرس وہ نواز شریف صاحب وہ نگوشیٹ کرنے کے لئے وہاں جا رہے ہیں اور ابھی وہ نہیں آ رہے ہیں اور برطانیہ سے انہیں نکال دیا گیا ہے یعنی کہہ دیا گیا ہے کہ نکل جائیں اور معاہدہ بھی ہو گیا ہے مجرموں کی واپسی کا تو اس صورتحال میں وہ وہاں تو بیسے ہی نہیں رہ سکتے اور باقی جو ہے الیکشن کے لئے عمران خواہ بہت پر امید ہے وہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہوں گے اور انہیں یہ بھی یقین ہے کہ وہ بہت آسانی سے گرد اڑانا چاہتے تھے وہ گرد اڑا لی انہوں نے جتنی دیکھئے سارے کارڈ ایک وقت میں استعمال نہیں کرنے چاہیے اور کچھ کارڈ بچا کر رکھنے چاہیے غلطی انہوں نے کیا کی کوئی اپنے ترکش میں تیر بچا کر ہی نہیں رکھا اور ایک ایک دن میں بیس بیس تیس تیس پریس کا نمزہ کر دیں نتیجہ کیا نکلا اب اس کا امپیکٹ ختم ہو رہا ہے اب ایک تو شہزاد شہباز گل کی مظلومیہ جو ہے وہ اجاگر ہونا شروع ہو گئی اور یہ بھی اگلے دنوں میں اور زیادہ اجاگر ہو گئی دوسرا یہ لوگوں کو احساس ہوا کہ وہ یہ پرپگنڈا کیا کیا جا رہا ہے پچاس پچاس ڈالر جو ہے ڈونیشن لی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں غیر ملکی فنڈنگ ہے بھئی الیکشن کمیشن یہ نہیں کہتا عدالت یہ نہیں کہتی اور کوئی وکیل یہ مانتا نہیں ہے تو غیر ملکی فنڈنگ کیسی ہوگی پھر وہ اتنا زیادہ مبالغہ کیا کہ لوگوں نے اس پر یقین کرنا ہی چھوڑ دیا میرا خیال ہے کہ عمران خان بہت تیزی کے ساتھ اس گرداب سے نکل جائیں گے میرا خیال ہے انہیں اس کا احساس بھی ہے آپ نے سنا تو اس میں دو چیزیں اب کلیر ہو گئی ہیں کہ جو حارون رشید نے کہا ہے کہ آرمی چیف جا رہے ہیں اور آرمی چیف نے نومبر میں چلے جانا کوئی ایکسٹینشن نہیں لیں گے یعنی جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی گفتگو تھی وہ حارون رشید کے مطابق اس پر وہ سٹینڈ کریں گے لیکن اس میں دو چیزیں اب اہم ہیں وہ ہے عمران خان کی جان دیکھئے عمران خان کی جان کے حوالے سے ایک چیز سمجھ لیں کہ جنرل ایٹائٹ شویپ امجد نے کہا ہے کہ ان کو آنے نہیں دیا جا گا یہ بات بالکل تا ہے گفتگو تو عمران خان سے کافی دیر سے جاری ہے یہ تو ساری دنیا کو بدہ پورے پاکستان کو بدہ لیکن بار بار عمران خان کہتے ہیں کہ مجھے دھوکہ دیا جا رہا ہے دھوکہ دیا جا رہا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کو دھوکہ دیا جا رہا ہے اور فضل الرحمان نے دیکھے اب ان کی جان کا مسئلہ بہت زیادہ پیدا ہو گیا ہے یہاں تک بھی گفتگو ہوئی ہے کہ یہ ان کی جان کے خلاف ہے اب عمران خان کے خلاف اترہ خطرناک معاملہ ہو چکا ہے کہ ان کو راستے سے بھی ہٹایا جا سکتا ہے کیونکہ وہ بندہ اب اصل منٹرناشل طاقتوں کو سوٹ نہیں کرتا آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان نے آنا ہے تو انہوں نے آ کر روس کی طرف جانا ہے دو طائق صحت کے لیے وہ تیار ہے پوری طرح تو بتائیں پھر کیا معاملہ ہوگا یہ اصل میں جو صورتحال چل رہی ہے وہ بڑی عجیب و غریب اور بڑی خطرناک ہے لہٰذا عمران خان کی جان کو جو خطر ہے اور فضل الرحمان کی دھمکی کو تو آپ معمولی نہ سمجھیں فضل الرحمان نے جب دوزار چودہ کا دھرنا ختم ہوتا تو کہا تھا میں نے عمران خان کو مکی کی طرح اٹھایا ہے تو جب اینکر نے پوچھا کہ آپ بتائیں عمران خان تو اصل میں بس حملہ ہوا تھا اس کی وجہ سے کہ اس نے کہا بس ٹھیک ہے میں نہیں اٹھایا تھا تو یہ چیزیں آج سے لوگ بھولے نہیں ہیں اور زائد سی بات ہے ٹی ٹی پی والوں کے لیے کتنی ہمدردی ہے فضل الرحمان کے دل میں یا ان کے لیے دل میں فضل الرحمان کے لیے کتنی ہمدردی ہے یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں لہذا اس طرح حال کے اندر جو معاملات ہو رہے ہیں وہ عمران خان کے لیے بھی بڑے پریشان کن ہیں بس دعا کریں کہ ان کی جان محفوظ رہے کیونکہ یہ اصل میں ملک کے لیے بڑی تکلیف دے بات ہے کہ خدا نہ خاستہ اگر ان کو کچھ ہوتا ہے تو ملک بہت پیچھے چلا جائے گا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں